بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد نماز کن مقامات پہ پڑھ سکتے ہیں اور کن مقامات میں نہیں پڑھ سکتے آئیے اس سلسلے میں سوال کا جواب ہے جس کو آپ سنیں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علت لئے الارض متہورن و مسجدہ فَأَيِّمَا رَجُلٍ عَدْرَكَتْهُ صَلَاتُ فَلِصَلِّ حَيْثُ عَدْرَكَتْهُ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کرنے والی اور عبادتگاہ مسجد برا دیا ہے جس انسان کو بھی نماز پا لے تو وہ نماز اپنی جہاں بھی ہے اس نماز کو ادا کر دے زمین پر متفق آلے صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے اللہ میں ابن منذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو علیت لیا کلُّ الْأَرْضِ طَيِّبَتًا مَسْجِدًا وَتَحُورًا یہ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک اور مسجد عبادتگاہ بنائی ہے اور پاک کرنے والی بنائی ہے یہ امام خطابی نے سنت کے ساتھ رویعت کیا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی ہے تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کونسی مسجد بنائی گئی ہے تو آپ نے فرمایا المسجد الاخصہ قلتو کم بینہما ان دونوں کے درمیان کتنا وقت کا فاصلہ تھا تو آپ نے فرمایا اربعون سنہ پھر اس کے بعد میں نے کہا ثم قلتو ای قالا حیثما ادرکتو الصلاة فصلی فکلہا مسجد متفقن علیہ اس کے بعد کونسی مسجد بنائی تو آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز پڑھو کوئی بھی جگہ پر ہو کیونکہ ساری زمین اللہ تعالی نے مسجد بران دیا ہے متفق علیہ اسی طرح تھے آئیے کور حدیث ہے حدیث ابو سعید خدریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی اہلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلہ مسجد اللہ المقبرت والحمام رواہ الخمسد اللہ النسائی کہا کہ ساری مسجد عبادتگاہ ہے مسجد ہے سوائے مقبرہ کے خبرستان کے دوسرا ہمام جہاں پہ گندگی کی جاتی ہے غسل کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں انسان گندگی اور نجاست کرتا ہے اور ننگا ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ یہ دو جگہوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہ پانچ سنن کی کتابوں میں مذکور ہے سوائے نسائی کے یعنی ابو دعوت ترمیذی اور ابن ماجہ اور ابو دعوت کے اندر یک اور حدیث ہے حضرت ابو مرثد الغنبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسلو الی القبوری ولا تجلسو علیہ رواہ الجماعت الی البخاری و ابن ماجہ کہا کہ قبرستان کی طرف رکھ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں کے اوپر بیٹھو یہ صحیح بخاری یہ صحیح بخاری کے علاوہ تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجعلو من صلات کم فی بیوت کم ولا تتخذو ها قبورا رواہ الجماع اللہ ابن ماجہ کہا کہ تم اپنے گھروں کو خبرستان نہ بناو اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ ضرور پڑھا کرو اپنے گھروں میں نماز کو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اس کو خبرستان نہ بناو معلوم یہ ہوا کہ خبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ ایک اور حدیث ہے حضرت جندوب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سمیعنتو رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ فرما رہے تھے انہ من کان قبلکم کانو اتخیدن قبور انبیائیہم او صالحیہم مساجدہ کہ تم سے پہلے کہ جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے انبیاء اور صالحین اولیاء کی مساجد کو وہ عبادتگاہ بنا لیا کرتے تھے مساجد کے معنی عبادتگاہ الا فلا تتخید القبور مساجدہ تو کہا کہ خبرستان کو عبادتگاہ ہرگز نہیں بنانا انی انہاکم اندھالک میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو فی مرابض الغرم ولا تسلو فی آتان العبل رواہو احمد و ترمیدی وساحہو کہا کہ آپ اونٹ کے استبل میں اونٹ کے جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے ان مقامات پہ نماز نہ پڑو البتہ جو باڑ ہوتی ہے بکریوں کی بھیڑ بکریوں کی جو باڑ ہوتی ہے اس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اس میں نماز جائز ہے لیکن جہاں اونٹ باندھتے ہیں اس کی وجہ جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر آئی ہے کہ وہ وہاں پر اونٹ کے کوہان میں شیطان رات گزارتا ہے تو اس لئے آپ نے منع فرمایا کہ وہاں دعود ابن حسین سے اور وہ نافے سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نہا یوسلیا فی سب عتموات سات جگہوں میں نماز نہیں ہوتی ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے فی المذبالتی کھوڑا کچھرہ ڈالنے گھوڑ کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی نمبر دو والمجزرتی مسلخ یعنی سرات رہوز میں جہاں خربان کا ہوتا ہے یعنی باکرے جانور زبا کیے جاتے ہیں اور نمبر تین ہے والمقبرتی خبرستان میں اور نمبر چار ہے قاریات الطریقی سڑک کے بیچ میں جو مشہور سڑک ہے سڑک کے بیچ میں جہاں لوگ آتے جاتے یعنی کی گاڑیاں آتی جاتی ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نمبر پانچ ہے فی الحمام حمام کے اندر حمام جہاں گندگی کی جاتی ہے ننگا ہوتا ہے غسل کرتا ہے پشاپ پاکنا کرتے ہیں تمامی نماز نہیں ہوتی ہے اور نمبر چھے ہے فی مومعات اونٹوں کے باننے کی جگہ پہ اور نمبر ساتھ ہے فوق دہری بیٹ اللہ اللہ کے گھر کی اوپر اللہ کے گھر کے چھت کے اوپر نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ حدیث جو ہے عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ابن ماجہ نے ترمیدی نے روایت کی ہے اور اس کی سند جو ہے زیادہ قوی نہیں ہے اس میں زید بن جبید جو راوی ہیں ان کے حفظ پر کلام کیا ہے مہدیسین نے اور اسی طرح لیس ابن سعید کی ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر العمری سے جو نافے سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اسی جیسی اور اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کیا یہ حدیث اسی پہلے والی حدیث جیسی ہے آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے عبادتگاہ بنائی ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھنی چاہیے تمام اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بہت تسین صحابہ نے روایت کیا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں بھی مومن کو نماز کا وقت ہو جائے وہ بغیر کسی جزک کے نماز پڑھ سکتا ہے سوائے نجاست والی جگہوں میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مقبرہ ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں نماز نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا احتمام اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اسی طرح سے سہرہ کے اندر بھی جہاں آدمی کہیں بھی ہو نماز پڑھ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے مسجد اور پاک کرنے والی جب پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا ہمیں مٹی سے حکم ملا ہے فَتَعْمُمُسَعِدًا تَعِبًا فَمْسَحُبِ عُجُوْحِكُمْ اللہ نے کہا کہ پاک مٹی سے اپنا وضو کا بدل تیمم کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو پوچھ لو تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آسانی کہ نماز کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں ہے بلکہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے عورتیں ہیں اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کو مسجد کر جانا ضروری نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اپنی گھروں میں نماز پڑھنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری کی مغبرہ اور حمام یہ بھی حدیث آپ نے دیکھا کہ اس کی سنت بھی جہید ہے اور اس کے رواد سقا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ قبرستان میں خبریں ہوتی ہیں تو شرک کا ذریعہ نہ بن جائے اور وہ شرک سے مومن کو بچانے کے لیے کہ اس کے اندر غلو نہ ہو مرنے والوں کے اندر کیونکہ مرنے والوں میں علماء ہیں مہدسین ہیں بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسری چیز جو حمام سے منع کیا اس لیے کہ حمام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اس میں نجاست اور گندگی ہوتی ہے اس لیے اس میں وضوغسل خضائع حاجت کی جاتی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو خبرستان نہ بناو کیونکہ گھروں کو نماز سے آباد کرنا چاہیے اور جو ضروری ہے کہ گھروں میں جو نماز نہیں پڑھتے مرد ہو یا عورت ہو یا مسلمان نام ہے ان کا مگر گھروں میں نماز نہیں پڑھتے عورتیں بچے مرد تو ان کے گھر گویا خبرستان ہے وہاں پر شیعتین بسرہ کرتے ہیں اور ان گھروں میں مختلف قصے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ انسان اپنے نماز کو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے نبی علیہ السلام سنت نمازیں زیادہ تر گھر میں پڑھا کرتے تھے اور شیطان فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ بِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَوُ فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ گھروں کے اندر شیاطین آکے بسرہ کر لیتے ہیں سوائے ان گھروں کے جن میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم گھروں میں سور بقرہ کی روایت پڑھتے ہیں تلاوت کرتے رہے ہیں حضرت جندو بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا مِنِ الْعَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ اَنبِيَاهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی خبروں کو مسجدیں عبادتگاہ بنا لیا کرتے تھے تو اَلَا فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ اَمَسَاجِدًا مَسَاجِدًا نَا بَنَاو قبرستان کو عبادتگاہ نَا بَنَاو ہا عبادت نہیں ہوتی جو لوگ فاتحہ دلانے کے لیے جاتے ہیں کسی درگاہ مزار پر یہ حرام ہے شرق ہے اور اللہ کے نبی نے فرف ہے اِنَّا اَنْهَاكُمَنْ ذَالِكُ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں تو اس طرح سے ہمیں جو درگاہ ہیں یا قبرستان یا کوئی بھی اس طرح کی جیز بنی ہے تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں وہاں جانا اور وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھنا البتہ صرف یہ کہ قبرستان میں جانے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہی پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے اِنَّا اللَّهَ قَدْ اِتَّخَدَ خَلِيدًا کَمَا اِتَّخَدَ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا وَلَكُنْ دُمُتَّخِدًا خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِ خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ عَبَا بَقْرِنْ خَلِيلًا تو عبو بقر صدیق کو اپنا خلیل دوست بناتا لیکن میں تم سے پہلے کہ جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے یعنی دلالت کرتا کہ خلیل الرحمن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خلیل الرحمن بناتا تھا تو عبو بقر صدیق انبیاء علیہ السلام کے دوست جو ہوتے تھے ان میں سے عبو بقر صدیق اللہ کے نبی کے خلیل جو کے عبضل صحابہ ہیں بن سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں اب دنیا میں کسی اور بندے کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا تقدس قبر کے پاس جا کر اس کی عبادت کرنا بالکل حرام ہے جائز نہیں ہے گھروں کو آباد کرنے اللہ کے ذکر سے نماز سے اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت سے کیونکہ وہاں شیعتین گھروں میں بس سرہ کرتے ہیں اگر اگر وہاں پر یہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اور نماز نہ پڑی جائے تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو اللہ کا ذکر سے اللہ کی تعالیٰ کی یاد سے گھروں کو شیطانوں سے پاک کرنا اور اس گھر میں شیطان ہوتا ہے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے تو اس طرح سے ہمیں اپنے گھروں کو پاک ساب رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ گھر کے اندر ہوتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا علی وصحابی اجمعین یہ کہا رہا ہم مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت ساری مسجدوں میں قبرستان ہوتا ہے یا قبریں ہوتی ہیں مسجد کے بنانے والے متولئی یا کسی عالم کی تو ان قبروں میں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نبی نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اگر مسجد قبرستان سے الگ ہے تو پھر اس مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس سے یہ بات علماء اکرام نے کہا کہ اس مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی جو قبرستان کے درمیان میں مسجد بنی ہے یا یہ کہ مسجد کے قبلے میں قبرستان ہے تو اسی طرح سے ان مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی جن میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ مسجد اگر الگ ہو قبرستان الگ ہو دونوں میں فاصلہ ہو تو پھر اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد